ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کے ٹھیکے دار بن گئے ہو دیکھو میرے بھائیوں جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے گئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر لے وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نازان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں نے مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کے دوسرے پر کفر کے فتو جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائیوں میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنوں کو غیر بنا دی امت کا ماضی بڑا شاندار گزرائے یہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو آج مسجدوں میں ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے نام فرقوں کے نام پہ دیوبندی اہلِ حدیث مسجد دیوبندی مسجد بریلوی مسجد اور فلانی مسجد آپ کو یہ چودہ سو سالہ تاریخ میں نہیں ملے گا کیونکہ لوگ ایک شقہ کو فالو کرتے تھے دوسرے کا بھی احترام کرتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے بھائی ایک کو فالو کرو دوسرے پر اعتراض مت کرو تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیادت میں اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوست کی پہلے تو یہ کلیر کر دیں جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے فرقہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو جنتی گروہ ہے طائفہ منصورہ کامیاب گروہ نبی الاسلام صحابہ تابعین اہلِ بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے ان سے ٹوٹ کے جو علاق بنا وہ فرقہ ہے اب یہ پتہ ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے وہ پتہ تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے جس طرح آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے چاہیے کہتے ہیں انیا فرقہ بن گئے وہ فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے پر اپنے آپ کو بانٹا ہوئے ہیں بریلیو دیوبندی بریلوی دیوبندی دونوں ہیں انڈیا کے شہر ہیں کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی دوسرے دوست کی تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ بریلیوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوست کی ہیں تو پھر آپ کھل سمجھ رہے ہیں یہی بات دیوبندی بھی کر رہے ہوں گے پھر ایک عام آدمی کی درجہ ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبیل اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں ہر گروہ سے ہاں وہ کسی بقت میں فکر سے تعلق رکھتا ہے سنی ہو شیعہ ہو ہنفی ہو شعفی مالکی حملی بریلوی دیوبندی اہلِ دیست اہلِ تشیعہ اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور امت کی مین سٹیم سے نہیں ہٹے انشاءاللہ جنت میں دھائے جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا اللہ نے اس قرآن میں انڈورز کیا آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں اہل دیکھنا شروع جائے گا میں کافر ہوں آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں کہیں ما شاءاللہ آپ کہیں دیوبندی ہوں تھوڑا سار مو چڑھائے گا لیکن کہیں گا ہاں دیوبندی بھی ایک فرق ہے وہ فلان جائے گا ان کی مسجدیں ہیں اہلِ دیس بھی ایک فرق ہے اگر اہلِ دیس ہے تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں مسلمان ہو تو اس کے چیرے کا رنگ پک ہو جائے گا وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی اس سے بڑی کیا لعنت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں جو ہمارا فخر تھا ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی کیا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولیکن کانا حنیفم مسلموں وما کانا من المشرقین بلکہ وہ تو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے وہ مشرق نہیں تھے اور مسلم فرقِ وارد حق سے بجھے کوئی صالح آدمی کوئی بھی اللہ کا ولی کوئی بھی دعائی اللہ وہ کھڑے ہو کر اپنا جو ہے فرقہ علیدہ بنا لیتا ہے یہ بڑی تباہی دی قَالَ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِنَ حَرْمَانَو لیکن تفرقہ جو ہے ولا تفرقہ جو ہے فرقہ بازی فرقہ پرستی نیا فرقہ بنا دینا نیا نام رکھنے نام کے لئے نہیں قَالَ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سورہ حج میں فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ اے مسلمانوں تمہارا نام اداد مسلمین رکھا ہے پہلے بھی اور ابھی قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمین فرقہ کب بنتا ہے فرقہ اس وقت بنتا ہے جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز آگئی ہے کہ کفر شرق زلالت کمرہی سب کے فیصلے اس کی روشنی میں ہوں گا اور اپنے بارے میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کی بات کو آخری درجے میں غلط قرار دینا ان کو کفر کا شرق کا اس طرح کی چیزوں کا مرتقب قرار دے کے الگ کرنے کی کوشش کرنا جمعہ جماعت کو الگ کر لینا یہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ چیز ہے جو فرقہ بندی کی ذہنیت پیدا کرتی ہے یہ انتہائی مضموم چیز ہے انتہائی قابل مضموم چیز ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہتی ہے اس طرح کے فرقے جن بنتے ہیں تو وہ کسی جمعیت کو پارا پارا کر دیتے ہیں اور نوبت وہاں تک پہن جاتی ہے کہ وہ غیر خدا کے مقابلے میں مکڑے ہو جاتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا رجح کی بات ہے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ علماء دیوبند کا اس معاملے میں یہ نکتہ نہیں ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ شاولی اللہ کے گھرانے کا اس معاملے میں یہ ذاوئی ہے یعنی احترام کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے امت مسلمہ کے خودنام کی حصیت سے ذکر ہو رہا ہے لیکن آپ ان کا نکتہ نظر پیانتداری سے بیان کر کے اس کی غلطی واضح کرتے ہیں یا اپنا اس سے اختلاف بیان کر رہا ہے یہ علم کا طریقہ ہے یہ مدرسہ فکر بھی اگر اس میں زیر بیعث آ جائے تو کوئی قیامت نہیں آگی لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں درست ہوں باقی سب لازمان غلط اور یہ کہنے کے لیے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے یہ سب اس مسلمان امت کے علماء ہیں سب محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں سب اپنے اپنے ذاوئے سے ہم یہی گوان رکھتے ہیں کہ دیانتداری سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں مجھے آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہو سکتا ہے علم کے طریقے پر اگر بات کی جائے تو کبھی فرقہ نہیں بنتا لیکن جب جہالت اس میں داناتی ہے صفاحت پیدا ہو جاتی ہے جب تظلیل کے فتوے اس میں داخل ہو جاتے ہیں تب علمتہ فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے تو فرقہ بندی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے باقی ذاوئے نظر کا فرق اختلاف یہ کوئی بری چیز نہیں ہے آپ نے آپ کو کسی نہ کسی کسی فرقے میں نہ ڈال لینا اس وقت آدھا اسلام ضائع کر دیں گے آپ کو کسی فرقے میں ڈال لینا آپ کے بچوں نے آپ نوڈ کر رہے ہوں گے اس وقت اس وقت کا یوٹس اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنا شروع ہو گیا آپ فرقوں سے یاد رکھے گا میجر سٹیز کے اندر جو میٹرپولٹن سٹیز ہیں ان کے اندر یہ ٹینڈنسیز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں میں بڑی کہری نکاست دیکھنا ہوں یاد رکھے گا جس مرضی فرقے ہیں میں آپ آپ کے بچے جو ہیں ان کے اندر وہ ڈالوشن آج سکھیجئے کہ وہ فرقے میں نہیں آئیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کے لانے کے اوپر زیادہ اکتفا کریں چاہے وہ کسی بھی فرقے کیوں تو انڈرسٹینڈ آپ نے آپ کو جیسی آپ نے فرقے میں ڈالا آپ نے 50% اسلام کو اللہ حافظ کر دیا لٹرلی 50% اسلام کو آپ نے اللہ حافظ کر دیا بکوز دن یور چیڈز اور آپ کو باقی تمام طرح فرقے جتنے بھی ہوں گے ان سب کے اندر جتنے بھی خیر ہیں ان لوگوں کے اندر ہیں وہ آپ کے بچے نے ہیٹریڈ کے بجا سے نہیں لینی اور یہ بات کس دخیل انسان کو لگتی ہے کہ مسلمان کسی بہت فرقے کا خود اس کے اندر خیر اللہ نے ڈالی نہیں یہ بخل ہے جو کہ آپ کے بچے الرجک ہو چکے ہیں جو اس وقت 50 پلس لوگ سن رہے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں آپ کا 20 year old الرجک ہو چکا ہے کہ بس کر دو یہ شیعہ سنو بس کر دو پریل ویڈیو بندی بس کر دو یہ یہ سلفی سلفی کھلنا مجھے نہیں پتا کہ آپ کے خوبصورتی اور وہ خوبصورتی ہیں کتنی ہیں مجھے برائی نظر آنے شروع گئے جب ہمیں حدیث کے اندر فرقے کا لفظ نظر نہیں آتا قرآن کے اندر فرقے کا لفظ نظر نہیں آتا تو کس جرل سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ حدیث سے ثابت ہے ہمارا فرقہ قرآن سے ثابت ہے مطلب یہ what kind of self-contradictory claim that we are actually saying کسی ایک حدیث میں سننی ہے شیعہ لکھا اور دکھا دیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے اور قرآن مجید بھی ہماری سب میں ایک ہی ہے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وَتَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرْقُوا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس آیت کی روشنی میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی چیز اس پر ہم عمل کریں وہ یا تو اللہ تعالی کی کتاب میں درج ہو اللہ کی کتاب میں وہ حکم موجود ہو یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث ہو اور اگر وہ ہے تو الحمدللہ ہم اس کو فالو کرنا چاہیے لیکن بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے دین سے ڈیویٹ کیا کسی نے کوئی بدد شروع کر دی کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوا راستہ چھوڑ دیا تو پلیز اپنا خود محاسبہ کریں میں اپنا محاسبہ کروں آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اقامات پر چل رہا ہوں یا کیا میں اپنے نفس کا پجاری ہوں اور وہ کر رہا ہوں جو میری مرضی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کی بات وہ آپ پرے کہا کہ بھی اہمیت نہیں دیں آئے تھا سی ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تو اصل میں یہ پیلنس کی خرابی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے غلو مبالغہ ایگزیجریشن ایگزیجریشن سے بچ جائیں ہر ایک کی بات سنیں پیلنسٹ ہو جائیں تو انشاءاللہ فرق واریت ختم جائے کتنے ہیں ایک دوسرے سے جو یہاں پر بحث کس بات پر ہوتی ہے جہاں نماز نہیں ہوئی تمہاری ہاتھ نیچا بندہ تھا یا ہونچا بندہ تھا تو نماز نہیں ہوئی پھر سے نماز پڑھو تم نے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیتے بار بار تو یہ نہیں ہوئی تمہاری اور دوسرے کہتے ہیں اٹھائی تو یہ خضول ہوا یہ غلط کیا یہ بحثیں اس پر چلنے ہیں نماز پر اتفاق نہیں ہے جو سب سے پہلے نمبر کی کیا ہے اس پر اتفاق نہیں ہوئی جو جس جگہ ہے وہ اپنے ٹکلے میں پورا مست ہے اور پورا مطمئن ہے یہ صرف ہمارا سچا ہے باقی سب کے جھوٹے ہیں یہ باقی سب جہنمی ہیں ہم صرف جنت والے ہیں بلا تکونو من المشرقین سورہ روم کی آیت ہے آیتنا سورہ نمبر تھرٹی کی تم ان مشرقوں میں سے مت ہو جانا من اللہ دینہ فرقو دینہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا ڈالیں انتم ان مشرقوں میں سے مجرقے اسے شرقہ ہے قرآن نے اور اسے بھی سن لیے فرقہ کہتے کسے ہیں اب ہم تو مسلک کہتے ہیں ہمارے بہت سے مسلک ہیں فرقہ نہیں فرقہ قرآن نے بتایا کسے کہتے ہیں یعنی فرقہ کب کہلاتا ہے ہم نام کچھ بھی رکھ لیں اس کا کب تک اسے ہم کوئی گروہ کو مسلک کہ سکیں گے کب فرقہ کہیں گے قرآن نے کہا کہ دیکھو ہر حالت میں ایسے تمہاری موت ہو کہ تم مسلم ہو سوا اللہ کی رسی کو سب مل کر کمبائنڈ ہو کر سب اللہ کی رسی کو انہیں قرآن کو مضبوطی سے پک لے رہنا ولا تفرقوں فرقوں میں مت بچنا اب پھر آگے بتایا فرقے کیسے کہتے ہیں وَذْكَرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اِذْكُلْتُمْ آَدَانِ فَأَلَّا فَبَيْنَا قُلُوِكُمْ وَاسْبَا تُمْ بِنَعْمَتِ اِخْوَانَ یاد کرو پہلے تم بٹے ہوئے تھے تمہارے اندر دشمنی آتی اب تم ہو گئے بھائی فرقہ کب بنتا ہے اب یہ ڈیفائن کر دیا قرآن میں جب بھائی کی سپیرٹ ختم ہو جائے دشمنی کی آجا تب فرقہ ہے اختلاف ہو تو فرقہ نہیں ہوتا بھائیوں بھائیوں میں ہوتے ہیں اختلاف لیکن بھائی نہیں مانا جائے دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے بات کرنے میں مو سے جھاگ نکلنے لگے پھر یہ ہو کہ نہیں یہ کافر اچھا ہے وہ بھائی کی سپیرٹ نہیں لگتے وہ لوگ جو یہ جن کے ذہن کے اندر کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہماریاں بہت کمیاں ہیں وہ سنتے ہیں بات کو دلیل سے مان لیتے ہیں اس لئے کہ اندر ہی احساس ہوتا ہے کہ ہے تو کمیاں جس کے ذہن میں یہ خناس آجائے ہر چیز ہماری ٹھیک ہے غلطی ہماریاں تو ہوئی نہیں تکتی اس کو کبھی کوئی رکسیدے راستے پر نہیں لاسکتا جتنی غلطیاں اس کی ہیں اس سے کچھ ان کو نہیں ٹھیک کیا جا سکتا جس نے یہ تحق کر لیا کہ ہمارے تو غلطی ہی نہیں پھر اگر بات چیت بھی ہوگی تو اس سے ہوگی یہ چاہیں گے کہ میں اپنے راستے پر لیا ہوں دوسرا چاہے گا میں اپنے راستے پر لیا ہوں اس نیت سے نہیں ہوگی کہ کوئی اگر غلطی تھی چھوٹ دیں گے اس کی اصلاح کر لیں جہاں یہ آ جائے کہ ہمارے پاس سب کچھ ٹھیک ہے وہاں اسلام امکی نہیں جن کے ذہنوں میں یہ ہو کہ نگست کمی ہو سکتی ہوگی تو چھوٹ دیں گے اسلام پر مہاں مکی